اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ساگ کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں ساگ بنانے کے تو بہت سے طریقے ہیں لیکن جو میں عموماً ریسپی ٹرائی کرتی ہوں گھر میں جس طریقے سے پکاتی ہوں وہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اس میں ساگ جو ہے وہ میں نے لیے ٹو کیجی پالک ہے اس میں ون کیجی اور باتھو ایک کیجی ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرح کاٹ کے آپ لوگوں نے دھو لینا ہے اتنی اچھی طرح دھونا ہے کہ اس میں مٹی نہ رہا جائے ٹھیک ہے اور ہری مرچن میں نے اس میں ڈالی ہیں تقریباً سات سے آٹھ پہلے ہم نے ان کو دیکچے میں رکھ کے سب چیزوں کو ایک دیکچے میں باتھو پالک اور ساگ اور ہری مرچنے تو ان کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اُبالنا ہے ایک گلاس تقریباً آپ ڈالنے اس میں پانی ٹھیک ہے تقریباً آدھر ڈالنے یہ بھی کافی ہے کیونکہ یہ اپنا پانی بہت چھوڑتا ہے تو پھر یہ اپنے پانی میں پک جائے گا اُبل جائے گا ٹھیک ہے اُبالنا ہے آپ نے پہلے ہی سے چلیں یہاں تک دیکھتے ہیں پھر آگے جو جب یہ اُبل جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں میتھڈ آپ کو نظر آرہا ہوگا میں نے تقریباً ڈیڑھ چمچی اس میں نمک ڈالے ٹھیک ہے وہ زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ پالک وغیرہ میں اپنا بھی نمک ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس پہ آپ نے ڈھکا رکھیں اب اسے آپ میڈیم فلور پہ پکنے کیلئے رکھیں ہلکی آنچ پہ رکھا تھا یہ دیکھیں ساگ اور پالک اپنا پانی بھی چھوڑتا ہے اور ایک گلاس آدھا گلاس پانی ڈالا تھا میں نے بس اس میں تاکہ نیچے لگنا جائے نا سٹارٹنگ میں تو اس نے اپنا پانی چھوڑ دی اب اس کا پانی ہم ڈرائے کریں گے ٹھیک ہے آنچ تھوڑی سی میں نے اس کی تیز کر دی ساگ کا پانی ڈرائے ہو چکا تھا اور پھر میں نے اسے ٹھنڈا کرنے کیلئے ساگ کو رکھ دیا تھا کہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے ٹھیک ہے پھر اب اس میں آپ نے ایک کٹوری چھوٹی کٹوری یعنی زیادہ جب آپ اسے اچھی طرح مکس کر لیں پھر آپ اسے گرائنڈ کر لیں اگر آپ کو گرائنڈ نہیں پسند تو آپ اس کو اچھی طرح پھر گھوٹا لگا دیں ٹھیک ہے گھر میں گھوٹا لگانے والا پڑا ہو پھر چیز تو آپ اسے وہ کر لیں یعنی کہ ایسے میش پھر اگر ایسی کرنا ہے گھوٹے کی تو کر لیں اور نہیں تو آپ اسے گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں زیادہ ایزی رہتا ہے میں اچھا گرائنڈ ہی کرتی ہوں اچھا جی میں نے ساک کو گرائنڈ کر لیا ہے اچھی طرح اب میں نے پیاس کو اچھی طرح براؤن کرنے کے بعد اس میں ادرک ڈالیا ہے تین چار ٹیبل سپون اور ہری مرچیں پانچ سے سات ادرک یہ آپ اس میں ڈالیں اور اب اس میں آپ نے ڈالیں نمک یہ ہم نے ڈال دی نمک کتنا آپ کو چاہیے اور ون ٹیسپون یہ ڈال دیا پھوٹے ہی لال میں خلپی ٹھیک ہے اب ان کو آپ مکس کر لیں اب اس میں ہم ساگ ایٹ کر لیں جو ہم نے گرائنڈ کیا یہ ہم اسے گرائنڈ کر چکے تھے یہ سارا اس میں ڈال کے پھر بھولنا ہے اس سے اچھی طرح یہ پھی جو پیاس میں ادرک اور ہری مرچوں کا مہن تڑکا بنایا ہے اس میں ساگ جو ہے میں نے ڈال دیا اب آپ کا ساگ جو ریٹی ہے ٹھیک ہے یہ فائنلی ساگ بلکل ریٹی ہے کھانے کے لیے اوپر ڈال دیں مکھن اور پھر اسے کھائیں روٹی کے ساتھ ہم ہوئے سرسا دا ساگ اور نہ ہوئے مزے دار اے ہو نہیں سکتا پھر ہن توسی بھی جلدی جلدی میرا چینل اور میری ویڈیو رو لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو تے توڑے نال مل دیاں نیکسٹ ویڈیو آویچ نیکسٹ ویڈیو دے نال اللہ حافظ موسیقی موسیقی